ہم منا رہے ہیں ہم تمام ناظرین کو اور ہندوستانی باشندوں کو یوم آزادی ہند کے موقع پر مبارک بات پیش کرتے ہیں یہ پچھتروں یوم آزادی ہے ہمارا ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے اور ان کے ہاتھوں سے آزاد ہوا آج ہی کے دن انگریزوں نے اس ملک پر مسلط ہو کر اور اس ملک پر انہوں نے حکومت کرتے ہوئے سارے ہندوستانیوں کو پریشان کر دیا تھا ظلم و ستم و بربریت ڈھا رہے تھے تو ان انگریزوں کو اس ہندوستان سے بھگانے میں اور اس ملک کی مٹی کو انگریزوں کے ناپاک قدم سے پاک کرنے میں یعنی کہ ان کے ناپاک قدم جو یہاں پڑے ہوئے تھے اور ان کے ناپاک قدم کی وجہ سے یہ زمین خراب ہو چکی تھی بربریت عام ہوتے جا رہی تھی تو اس موقع پر ہندوستانیوں نے اور بالخصوص مسلمانوں نے اور اخست الخاص علماء نے انگریزوں کو یہاں سے بھگانے میں بھرپور کوشش کی ہے ہم سلام کرتے ہیں ان تمام مجاہدین آزادی کو جنہوں نے اپنی جان اپنا مال اپنی آل و اولاد کو اس ہندوستان کی سرزمین کو انگریزوں سے آزاد کرانے میں قربان کر دیا ان کو ہم اس موقع پر خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں یہ دوہدار بائی سے اس موقع پر پچتروہ یوم آزادی مناتے ہوئے ہم مجاہدین آزادی کو سلام کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں اور خاص طور سے یہ اعلان ہم تمام ناظرین کے خدمت میں آرز کرنا چاہتے ہیں اور اس طرف ہمارے باشندوں ہندوستانی باشندوں کی فکر بہت کم جا رہی ہے آج یوم آزادی کے موقع پر ہم اس طرف توجہ مبزور کرانا چاہتے ہیں میرے تمام ناظرین اور تمام سامعین یاد رکھئے ہندوستان کی آزادی میں بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے حصہ لیا ہے ہر ایک کا اس میں کردار ہے جوان کا بھی کردار ہے بوڑوں کا بھی کردار ہے علماء کا بھی کردار ہے مشایقین کا بھی کردار ہے اور زبانوں کا بھی کردار ہے لینگوجس کا بھی اس میں کردار ہے سف سے اہم زبان تمام زبانوں میں جو زیادہ ہندوستان میں بولی آتی ہے وہ ہے اردو زبان اور اردو زبان کا اس آزادی ہند میں بہت بڑا دخل ہے اس کی طرف توجہ آج بہت کم جاتی ہے اگر یہ بات میں کہوں تو کوئی بیجا نہ ہوگا کہ آزادی ہند میں ان اردو ان ناروں کا دخل ہے جو نارے آزادی کے موقع پر یا فوجوں کے درمیان لگائے گئے تھے ان ناروں کی مرہون منت ہے اگر یہ بات بولے تو بیجا نہیں ہوگا ہم تمام بھائیوں سے بہنوں سے مخاطب ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اردو زبان کا بہت بڑا دخل ہے آزادی ہند میں ہم جو آج جھنڈا چڑھاتی وقت میں جو نظم پڑھ رہے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا یہ نارا اردو زبان کا نارا ہے ایک اردو دان علم اغبال نے اس کو لکھا ہے کتنا اچھا نارا ہے آج بھی جب اس نارے کو اس نظم کو اس شیر کو پڑھتے ہیں تو جذبات بھڑک اڑتے ہیں ہر ہندوستانی کے انقلاب زندہ بات کہ نارا یہ اردو زبان کا نارا ہے اسی طریقے سے سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے کیا کہا سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہیں بسم العظیم آبادی نے اس کو لکھا اور ایسے اشعار کے ذریعے سے ان ہندوستانی فوجیوں میں اور ہندوستانیوں میں ایک ولولا ایک جذبہ ایک انقلاب پیدا ہوتا تھا کسی نے کہا ہے ہندوستانیوں کو آزادی کے وقت ایک دھاگے میں پرونے کا اور ایک دھاگے میں باننے کا کام اردو زبان نے کیا ہے کسی نے کیا توب کہا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں یہ اردو زبان کے وہ نعرے ہیں جو اس وقت میں لگائے گئے تھے وہ اشعار ہیں جو اس وقت میں پڑھے گئے تھے وہ تحریریں ہیں وہ تو مزامین ہیں جو اردو معرقین نے اردو عدیبوں نے لکھا تھا بعض وہ مزامین اور وہ افثانے تھے جو اس وقت کے عدیبوں نے لکھا تھا انگریز حکومت نے ان مزامین پر ان افثانوں پر پابندی لگائی دی تھی کیونکہ اس کے اندر انگریزوں کے مظالم کو بیان کیا گیا تھا ان کو معلوم تھا کہ یہ اردو مزامین اور یہ اردو افثانے ہماری حکومت کو گرانے کا کام کریں گے اس لئے انہوں نے بھاب لیا تھا کہ اردو زبان یہ افثانیں یہ مزامین یہ کتابیں ہماری حکومت کو گرانے کا کام کریں گے انگریزوں نے تو سمجھ لیا تھا کہ اردو زبان میں اتنی بڑی طاقت ہے لیکن دوستو آج ہم ایسی مبارک اور ایسی بابرکت اور ایسی اہم ترین اور ایسی فکر انگیز زبان کے ساتھ میں کیسا سلوک کر رہے ہیں ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں جھاک کر دیکھیں یہ آزادی کے موقع پر ہم بتانا چاہتے ہیں تمام بھائیوں سے دل کے گہرائیوں کے ساتھ میں کہ ہم جشن آزادی منا رہے ہیں لیکن ایسی اس موقع پر ہم اردو زبان کو بھی یاد کریں کہ جو نعرے ہم لگا رہے ہیں یہ نعرے اس وقت میں لگائے گئے تھے آج بھی لگائے جا رہے ہیں ان نعروں کو لگانے پر ایک انسان کے دل کے اندر جذبات بھڑک اڑتے ہیں جوش اور انقلاب برپا ہوتا ہے لیکن اس زبان کو سکانے کے لیے ہم کتنا آگے بڑھ رہے ہیں یہ قابل غور اور قابل فکر بات لمحہ فکریہ ہے یہ اس زبان کے ساتھ میں اگر میں کہوں تو برا نہ ہوگا کسی کو ہو سکتا تکلیف ہوگی سوتے لا سلوک کیا جا رہا ہے آج بڑے بڑے شہروں کے اندر اگر ڈھونے تو آپ کو اردو میڈیم خانگی اسکول کہیں کہیں ملے گا بلکہ بعض شہر تو ایسے ملیں گے کہ پورے شہر کے اندر ایک بھی اردو میڈیم اسکول خانگی ہائی اسکول تک یعنی دسویں جماعت تک نہیں ملے گا بات جگہ ہے اللہ ماشاءاللہ بات جگہ نہیں بھی ہے آج حال یہ ہو گیا اردو زبان کا کہ آج ہمارے بچے سو تک اردو زبان میں گنتی نہیں بول سکتے آج حال یہ ہو گیا اردو زبان کا کہ اردو میں خط نہیں لی سکتے اردو میں مضمون نہیں لی سکتے اردو میں مسج نہیں لی سکتے اردو کی چھوڑی کتاب کو پڑھ نہیں سکتے لیکن یہی زبان آزادی ہن کے موقع پر کتنا بڑا کارنبہ انجام دیا ہے کسی نے کہا ہے کہ آزادی ان ناروں کی مرہون منت احسان مند ہے ان ناروں کے وجہ سے آج آزادی ہن ہم منا رہے ہیں وہ نارے لگائے گئے جس کی وجہ سے جذبات بڑھ کے اور لوگ آگے بڑھے اردو کے اشعار کے اندر وہ طاقت ہے اور یہ سنت رسول بھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے اندر جذبات کو اضافہ کرنے کے لیے اس طرح کے اشعار پڑھا کرتے تھے ایسے جملے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تو کیوں اس لیے کہ انسان کے اندر جذبات بھڑھتے ہیں اس سے ترقی ہوتی ہے برحال میں عرص کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر کہ آج ہم یوم آزادی کے اس موقع پر پندرہ میں پچتر بھی یوم آزادی ہم منا رہے ہیں تو اس موقع پر ہم تہیہ کریں عزم کریں ارادہ کریں اپنے اندر حوصلہ بڑھائیں اس بات کا کہ ہم اردو زبان کو سیکھیں گے سکھائیں گے عام کریں گے اور نئی نسل تک ہم اردو زبان کو پہنچائیں گے اور اردو زبان کو سرکاری زبان دینے کا جہاں جہاں بعض اسٹیٹ میں ہے سرکاری زبان خرار دی گئی ہے یا دوسری سرکاری زبان خرار دی گئی ہے تو ہم ان تمام ریاست والوں سے بھی ہندوستان کی تمام ریاستوں کے اندر اس کو ایک عظیم درجہ دینے کی ہم گزارش کرتے ہیں اور مرکزی حکومت سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ اردو زبان کو عام کرنے اور اس کو فروغ دینے کے واسطے کچھ اسکی میں نکالیں اور اس کے لئے کچھ طریقہ کار اپنائیں اور جیسا کہ تلنگانہ کے اندر کیسیار صاحب نے ماشاءاللہ بہت سارے اقامتی اسکول قائم کی انگلیس میڈم کے وہ ان سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ ایسے منظم انداز سے اردو میڈم اسکول بھی قائم کریں تاکہ اردو زبان عام ہو جائے جگہ جگہ ہر اسٹیٹ میں ہر ریاست کے اندر اور ہر شہر میں ہر گاؤں میں ہم اردو کے مراکز قائم کریں پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ مسجد کے اندر مکتب میں جہاں پر جہاں پر عربی پڑھاتی ہیں وہاں اردو پڑھاتے تھے جگہ جگہ اس کی سنٹر قائم ہوتے تھے آج وہ کل آدم ہیں معدوم ہیں ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اردو زبان کو ہم عام کریں اور اس کو پھیلائیں جتنا ہو سکے جیسا ہو سکے جہاں تک ہو سکے اردو زبان کو پھیلائیں اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا اور ہماری مادری زبان ہے اردو تو اس کو سیکھنے میں کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہوگی بس یہی ایک پیغام جو میں آزادی کے موقع پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اس بات سے آپ تمام مطمئن بھی ہوں گے اور یوم آزادی میں جو اردو زبان نے کردار انجام دیا ہے ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے اردو زبان کو آگے بڑھائیں گے اور ایک آخری پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ ملک جو ہمارا آزاد ہوا ہے اس میں دستور بنا ہے اور دستور کے اندر اتحاد ہے دستور کے اندر جمہوریت ہے اور تمام مذاہب کی لوگوں کو اس میں رہ کر اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کا موقع دیا گیا ہے یہ گنگا جمنی تہذیب کا ایک عملی نمونہ ہے یہ تمام مذاہب کے لوگوں کے رہنے کا گل دستہ ہے آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض مذاہب کے لوگوں کو نکال دیا جائے ایک مخصوص مذاہب کو اس میں رہنے کی ذات دی جائے ایسی بہت ساری باتیں کہتے ہیں لیکن یاد رکھے ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ گل دستہ جب بنتا ہے جبکہ اس کے اندر کئی پھول ہو یہ ہندوستان گل دستہ ہے سارے مذاہب کے لوگوں کا اس کے اندر ہندو بھی ہے مسلم بھی ہے سکھ بھی ہے عیسائی بھی ہے اور تمام مذاہب کے لوگ اس کے اندر رہتے ہیں تو گل دستے کے اندر اگر بہت پھول اگر رہتے ہیں تو وہ گل دستہ بنتا ہے اگر سارے پھولوں کو نکال کے ایک پھول رکھا جائے تو وہ گل رہے گا گلدستہ نہیں رہے گا لہٰذا ہندوستان کو گلدستہ ہی رہنے دیجئے اور اس کے اندر گنگا جمنی تہذیب کو جو قدیم زمانے در چلتی آ رہی ہے اس کو باخی رکھنے کی ہم جو ہے کوجش کریں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اپنے بھگوان سے ایشور سے گوڑ سے خدا سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس ملک کی حفاظت فرمائیں اور اس کے اندر امن و امان عطا فرمائیں اور ہر طرح کے مظالم سے یہاں کے رہنے والوں کو محفوظ فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ